اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج سمپل سادھی اور بہترین سے سوفٹ سی ہم سینیمن رولز بنانے لگے ہیں اور بہت سادھی اور بزار سے بہتر جو ہے یہ آپ بنائیں گے گھر پہ ایک سے ڈیرڈ کپ آپ نے لینا ہے آل پرپس فلار میدہ اس میں یہ والے جو ہیں بھر کے میں نے دو چمچ ڈالے ہیں چینی کے باریک والی چینی ہوگی تو بہتر ہے اور تقریباً دو ٹی سپون جو ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں یسٹ کے اور یوں سینٹر میں ان کو آپ نے ڈال کے ان کو مکس کر لینا ہے اس پر پنچ آف سالٹ آپ نے ڈالنا ہے اس میں یہ دیکھیں بلکل پنچ ہے یہ ڈالنا ہے یہ انہینسر ہے آپ کا شگر کا یہ آپشنل ہے اگر آپ یہ ڈالیں گے تو اس سے ان کا بڑا خوبصورت سا ایک کلر آ جائے گا تو یہ میں نے ایک ٹی سپون جو ہے سینیمن پاورڈر اس میں ڈال کے اب ہم نے اس کو ڈرائی انگریڈن کو ہم نے مکس کر لینا اور یہاں پہ آپ نے لینا ہے جی دودھ یہ فل کریم دودھ ہے اس کو میں نے گنگنا اس کو لوٹ وام اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اتنا کہ جس میں آسانی سے آپ انگلی جو ہے وہ ٹچ کریں تو وہ جلینا اور اس کے اندر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر آپ ڈال لیجئے میں فی الحل آئل یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی لیکن جب بٹر ڈالیں گے تو اس کی اپنی بہت ہی زبردست خوشبو آتی ہے اچھا ایک انڈیا اس کو میں نے پھینڈ کے کیونکہ ایک کپ ہے تو میں اس کے اندر صرف آدھا انڈا ڈالوں گی اور پھینڈ کے انڈر ڈالیں گے تو ظاہر ایکویلی وہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو بس اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ پھر اپنے آجتہ آجتہ جو لوگ وارم ملک ہے فول کریم وہ ہم نے مکس کرنا شروع کر دینا میں نے تقریباً ایک کپ یہ لیا ہے اچھا یہ اس کے اندر بہت سی ریسپیز میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ گوند رہے ہیں لاسٹسٹیٹی لے کے آ رہے ہیں لیکن ابھی آپ یہ دیکھئے گا کہ اس میں آپ کو بلکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بس ہم نے مکس کیا میں نے اس کو سوفٹ سی ڈو بنا کے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ اور اس کو ہم نے ڈھک کے رکھ دینا جب تک کہ یہ اپنے سائز میں ڈبل نہ ہو جائے یہ ایک آڈنگ ٹو ویدر ہے آپ کے وہاں کیسا ہے تو یہ دیکھئے کتنے اچھا اس میں وہ ببلز آ چکے ہوئے ہیں تقریباً میں نے اس کو 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے اچھی رائز ہو گئی ہے اس کو لائٹلی ہینڈ سے ہم نے رول کیا اور اب ہاتھ کو آپ نے آئل لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو لائٹ ہینڈ کے ساتھ ہم نے گوندنا ہے اس کو اچھا یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس کو لائٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے کسی بھی کے لیے اچھا ہے آپ کا پیچھا کے ڈو ہے اچھا ہے آپ کے نان کے لیے ہے آپ اس کو لائٹ ہینڈ سے کریں گے تو یہ ببلز رہیں گے اور وہ بہت اچھی ڈو بنتی ہے اور سوفٹ رہتا ہے اس ہاتھ کو آئل لگانا ہے آپ نے اور اس کے بعد اس کو گوندنا ہے کوئی مزور نہیں لگا رہی کوئی پٹک کے نہیں اس کو مار رہی اور کوئی کریس بھی ہے ادھر ہم نے کر لینا ہے جی پین جو ہے اس کو ہم نے گریز کر کے رکھ لینا ہے اب جو ڈو ہے اس کو آپ نے میدر ڈسٹ کرنا ہے نیچے سرفیس پہ اور اس کے بعد اس کو آپ نے اس کے اوپر رول کرنا ہے ریکٹینگلر کی شکل ادھر ہم نے کیا کرنا ہے جی سینمن جو پاوڈر ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے سینمن پاوڈر اور چار ٹیبل سپون شوگر ہے اور اس میں ان کو مکس کرنا ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون آئل کے ساتھ اگین ملٹڈ بھٹر آپ چاہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا اس ساری ریسپی میں آئل یا آئل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا یہ دیکھیں اس طرح ہمیں اس سینڈ کی طرح گواب کو بنے گا ادھر ہم نے ڈو کو رول کر لینا ہے ریکٹینگلر اور اس کے بعد اس میں ہم اس کو ساری جو ہے ہمارا امیزہ اس کو ہم اس پر پھیلا لیں گے اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بٹر جو ہے اس کو سرفیس پہ لگائیں پھر چینی اس کے اوپر سپرنگل کریں اور اس کو پھیلا دیں پھر اس کے بعد آپ سینمن پاورڈر میں لا دیں لیکن یہ طریقہ ذرا آسان مجھے لگتا ہے آپ کے اس کے اوپر ٹوٹل ایٹس ٹیورٹ چوائز کے آپ نے اس کو کیسے آپ کو ایزی لگتا ہے کرنا اور اگر آپ نے لیئرز میں کرنا ہے تو بٹر پھیلا کے اس کے بعد آپ نے چینی کو سپرنگل کرنا آسان ہے لیکن سینمن پاورڈر کو آپ نے ٹیز ٹرینر میں ڈال کے تو پھر اس کو چھڑکیے گا تو بڑی ایون جو ہے اس کی وہ لیئر بنیں گی اس کو ہم نے سا رہے ہیں آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے یہ لیکن ہے نہیں ہے تھوڑا کیونکہ یہ رول ہوگا تو ڈبل میٹھا آتا جائے گا اچھی طرح آپ نے اس کو پھیلا لیا اور اب اس کو ہم نے رول کر لینا ٹائٹ سا رول بنا کے میں چھوٹے سائز میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ڈو کو تھوڑا سا زیادہ میں نے پھیلائے آپ چاہیں تو فلفی سے بنانا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑا جو ہے اس کی ٹھکنس جو ہے وہ ذرا زیادہ رکھیے گا یہ دیکھیں چھوٹے سائز کے ہم بنا رہے ہیں ٹی پارٹی اور جو ہے اس کے لئے یہ بردست ایک آئیڈیا ہے اور اس کو اب آپ نے بہت کوئک ہے میڈیم کے اوپر آپ نے تقریباً اس کو نو سے دس منٹ صرف بیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کریم چیز لے سکتے ہیں میں نے کریم لی ہے ٹھیک ہے اسے بڑا اچھا اس کے اوپر گلاوس سا آ جائے گا ہی ڈالنی ہے ونیلہ ایسنس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت سٹرونگ لگتا ہے میں نے نہیں وہ ڈالا ٹھیک ہے کیرمل ہو تو بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں زبردست سے یہ ہمارے رول تیار ہیں ان کے اوپر آپ نے کریم لگائیں گے کریم چونکہ گرم گرم پہ لگانی ہے آپ نے تو یہ نیچے اندر اس کے وہ جو ہے ابزورب بھی ہو جائے گی اور ایک مٹھاس اور وہ فریشنس بھی آئے گی اس کی یویلی والنٹ اس کے اوپر کرش کر کے ڈالتے ہیں میرے پاس بادام تھے تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اچھا آپ چاہیں خالی کیرمل اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور ڈریزل کر کے یا پھر جو ہے وہ آئسنگ شگر وہ لگا سکتے ہیں دیکھیں اتنے زبردست سوفٹ بنے ہیں تو لیجئے جی اپنی کسی بھی ٹی پارٹی کے لیے اس کو بنائیے انجائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بہتین بہت后 بہتین